بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے ٹیکس بیارہ لگ چکے ہیں میں نے کافی اپنی درستوں کی جس طرح سے ہم لوگ پریشان تھے کہ ٹیکس کیا ہے کیا نہیں ہے اور خاص طور پر جو کلائنٹس کو اور جو ڈیلر خضرات جو پریشان تھے کہ آج پر مارکٹ نہیں چلے گی کوپٹی تو وڑ گئی کئی لوگ کیا بول رہے کئی لوگ کیا بول رہے لیکن انہوں نے پوری پہلی کرنے کی کوشش کی ہمارے حالات کو اللہ تعالی کے ساتھ نے رسک دینا ہے انشاءاللہ تعالی بات یہ ہے کہ جو لوگ پندرہ پرسنٹ کہہ رہے ہیں ٹیکس کو پندرہ پرسنٹ ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا ان کے لئے تھوڑا سی جو انفرمیشن میں بتانا چاہوں گا کہ پندرہ پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ آپ نے پروفیڈ میں سے دینا ہے جو ابھی تک سٹڈی ہے ساری انفرمیشن سامنے آئی ہے پندرہ پرسنٹ یہ کوئی ٹرانسور فیسیس کو پر نہیں لگنا کوئی ایف بی آر میں نہیں لگنا کہ آپ نے ٹرانسور کروانی ہے دس کروڑ کا پروڑ تو آپ نے ڈیڑھ کروڑ پیا دینا ہے یا کروڑ پے کا پروڑ ٹرانسور کرانا ہے تو پندرہ زاکی پر دینا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پندرہ میں ریٹرن شو کرنی ہے جیسے اس نے اوی ریٹرن شو کی ہے آج اگر جو پروڑ شو کیا ہے اس نے ایک کروڑ پے کا اور جب نیکس دے وہ سیل آٹ کرتا ہے وہ شو کرتا ہے کہ یہ پروڑ میں نے ڈیڑھ کروڑ پے کا بیچ ہے تو پچاس لاکے اوپر اس نے پندرہ پرسن جو ہے وہ اپنا ٹیکس دینا ہے اب وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس نے شو کیا کیا ہے یا کیا اس کی ریلیو تھی یا کیا نہیں تھی آج سے پہلے بھی اگر آپ دوزار بائیس اکیس میں چلے جائیں تو سب لوگ شو کرتے تھے اور پروفل کا شو کر کے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے تھے لیکن ہم نے پتا ہی نہیں تھا لیکن کیونکہ کل ایک ایسا لوگوں کے لئے ایک یونیک بات آگی کہ پندرہ پرسن پندرہ پرسن جو کہ ہائپ کریئٹ ہوگی آج سے اگر آپ پہلے چلے جائیں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک رول بنایا ہوا تھا پہلے سال میں آپ اگر سیل آٹ کریں گے تو پندرہ پرسن پی کریں گے دوسرے سال میں سیل آٹ کریں گے ساڑھے پارہ پرسن پی کریں گے تیسرے سال میں سیل آٹ کریں گے تو درس پرسن سیل کریں گے اسی طرح کرتے کرتے چھ سال کے بعد ٹیکس ختم تھا لیکن اب گورنمنٹ نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اب آپ نے پندرہ پرسن دینا ہی دینا ہے فرس تو یہ ہے دوسرا جو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کریں گے ہمارے حالات انشاءاللہ اس کے اوپر اثر کم پڑے گا دوسرا شاید ہو سکتا ہے انہیں ابھی تک تو ڈی سی ریٹ ایف بی آر ریٹ نہیں بڑھائے لیکن ڈی سی ریٹ ایف بی آر ریٹ میرے ذاتی خیال ہے کہ یہ بڑھے گا چاہے وہ حکمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دس کروڑ کی پروپٹی اگر ایف بی آر ریٹ کے اوپر ہم دیکھیں تو ایف بی آر ریٹ کے اوپر ابھی تک کوئی بھی پروٹ نہیں آ پا رہا اس کے اوپر آ جاتا ہے پھر ٹیکس اس کے اوپر لگے گا اور تھرڑ بات اس کے اندر پانچ کروڑ کے اوپر جو ٹیکس لگنا ہے پانچ کروڑ کے اوپر آپ نے تین پرسن ہی دینا ہے جو ہم پہلے تین پرسن دے رہے ہیں اگر پانچ کروڑ سے اوپر ہیں اسی طرح سرائب بڑھائی گئی ہے ساڑھے تین پرسن ہے وہ چار پرسن ہے کوئی بڑھا ٹیکس نہیں لگا جس کو ہم نے بہت زیادہ ہائپ اس کے بعد جس پانچ کروڑ نے اپنی ریٹنٹ شو نہیں کی جو نون ایکٹک ہے اور وہ ریٹنٹ جا کے شو کرتا ہے ابھی جا کے میں ہی ہوں میں نے دو تین ساتھے ریٹنٹ شو نہیں کی تو میں گورمنٹ کے خوابزوں میں گورمنٹ کے اکاؤنٹ میں میں نون فائدر ہوں اگر میں ابھی جا کے شو کروں گا ریٹنٹس وغیرہ ساری ٹیکس دوں گا تو مجھے پھر ٹیکس دینا ہوگا جہاں پہ تین پرسن ٹیکس لگے گا مجھے چھے پرسنٹ دینا ہوگا اور جہاں پہ دس کروڑ سے نیچے نیچے ہوگی تو مجھے اس کے اندر سات پرسن دینا ہوگا دس کروڑ سوپر ہوگی تو آٹھ پرسن دینا ہوگا اس کے اندر کوئی اتنے بڑی وہ نہیں آئی خاص طور پر ہمارا سیونی کا بہت زرہ معاملہ خراب سیونی کا بیڈا گرد ہو گیا آپ کو اپٹیو بڑھ گئی یہ جو بھی باتیں سنی آپ نے اللہ تعالیٰ نہیں کیا وہ چلتا جا رہا ہے سارا نظام ٹرانسٹریں ہو رہی ہیں لیکن ہم لوگ نے ہائی کریٹ کر کے پر اپنے آپ کو پینک کیا ہمیں مارکٹ کو پینک کر گئے ابھی وہ لوگ کہاں پہ سو گئے جو پہتے تھے سیونی آگیا مارکٹ نہیں چلے گی دیلیں ہونے اللہ تعالیٰ کے زار میں رسک دینا ہے مہربانے کریں صبر رکھیں ابھی دو چار دن میں جو بھی وضاحت ہوگی مارکٹ کے اندر ٹیکس کے حوالے سے آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ سارے ہی انفرمیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آتی رہے گی اور آپ لوگ انشاء اللہ تعالیٰ صرف دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کریں پینک کرنے سے اچھا ہے آپ لوگ کام کی طرف دکھان دیں تاکہ ہمارا کام زیادہ بڑھے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی